رحمہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتم اللسانی افقاہ و قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ وحب العربیہ کتاب التنویز لیول 3 انشاءاللہ آج ہم لوگ نے چپٹر کرنا ہے وہ چپٹر 13 ہے یعنی درس و سلسل عشر القط والجرس القط means cat والجرس and the bell الاول لماذا یربی بعض الناس القطو فی المنزلی why the people keep the cat some people keep the cat in their home کہ لوگ اپنے گھروں میں بلی کو کیوں رکھتے ہیں سیکنڈ کوشنن ایس اب اس کے اندر جو اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ آپ سے پوچھا جاری ہیں چیزیں ماذا یاکل القطو what do the cat eat کہ بلی کیا کھاتی ہے ثالث لماذا یحب الناس الفیران why the people don't like the rats کہ لوگوں کو چوہے کیوں نہیں پسند فیران means mouse یا rat آگے رابے لماذا یخاف الفیر من القطی why the rat get afraid from the cat کہ جو چوہا ہے وہ بلی سے کیوں ڈرتا ہے فیفتھ ون is کیف یستاد الناس الفیران how the people hunt the mouse اور ریٹ کے لوگ جو ہیں وہ چوہوں کو کیسے شکار کرتے ہیں کیسے پکڑتے ہیں sixth one is ما لونالکت اللذی تو حبو ہو what is the color of the cat what is the color of the cat he likes it کہ کون سا بلی کا رنگ ہے جو اسے پسند ہے ہل تو ربی کتن فیر بیتک are you keeping a cat in your home کہ کیا آپ نے اپنے گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے بیتک means آپ کے گھر in your home تکلما انہو کلیلن یعنی say few words about her کہ اس کے بارے میں تھوڑی سے کچھ words کہیں کچھ کہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں last one is eighth one is is the rat intelligent animal کی کیا جو چوہا ہے کیا وہ intelligent کیا وہ ذہین جانور ہے چلا ہم لوگ قصہ پڑھتے ہیں آپ story پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر story ہے ایک کتہ کی اور جماعت الفیران کی یعنی group of mouse ان کی ہے تو وہ آپس میں کیا کرتے ہیں let's read اب ہے first پیرا کے اندر لکھا ہوا ہے کہانت جماعتم من الفیرانی تسکونو فی حجرن صغیرن کہ there was a group of rat living in a small hole کہ ایک چھوٹے سے جماعتی چوہوں کی جو رہتی تھی ایک چھوٹے سے بل کے اندر وکلو لیلت ان تخرج الفیرانو من الحجری and every night the rats came out of their hole بل اور ہر رات کو نکلتے تھے چوہیں اپنے بل میں سے لیتاب حسن انہت تو آم to find the food اپنا کھانا ڈھوننے کی لئے فیاہ جمو علی حلکت تو so the cat attacked on them جو بلی تھی every night ہر رات کو بلی جو تھی وہ ان کے اوپر حملہ کرتی تھی ویم سکو بفعار منحا and take one rat from them اور ان میں سے ایک چوہے کو پکڑ لیتی تھی ویاں کلوہ and eat them اور اس کو وہ کھا لیتی تھی سیکنڈ کے اندر کیا بتا رہے ہیں و آشا تل فیران وقتن طویرن من الخوف and the rats they spent a long time by getting afraid from her کہ چوہوں نے ایک لنبا ٹائم طویل ٹائم گزارا وقتن طویلن آشا مینز کے دلیو انہوں نے رو رہے انہوں نے ٹائم گزارا ڈرتے ہوئے چوہے بلی ساری بلی سے ڈرتے ہوئے ٹائم گزارا ویاں کلو من حلکتو فارن کلو لائی رہتن اور اس کے بعد the cat ate every day one mouse from them every every rat or every night وہ جو تھی وہ ایک ان میں سے چوہا کھا لیتی تھی و فی جو من من ایام اور دنوں میں سے ایک دن from all the days on one day on one day from all the days کالال فاروالکبیر سدھ الڈیسٹ rat rat اور بگر rat جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہائیے نفکیرو فی ہی لاتن تون کی جونا میں نلوکات 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 کم آن let's you can say نفکیر let's think about solution let's think about a solution to get rid from the ماوووو cat کہ چلے آئے اب ہم سوچتے ہیں ایک ایسا ایک فی یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک طریقہ سوچتے ہیں ہم لوگ جس کے تو ہم لوگ رہے ہیں اس ہی لہا کہتے ہیں solution کو کچھ طریقہ ایسا ہم سوچتے ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ تون کی زنا means کہ ہم جان چھڑا لیں گے اپنی بلی سے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں فکرت الفیران وفکرت they thought they thought like the rats thought and thought کہ انہوں نے سوچا اور سوچا اور وہ سوچتے رہے یعنی سوچتے رہے کفز الفارو کبیرو اللہ رف المدبخی the eldest rat jumped on the roof or you can say shelf of the kitchen اس نے کیا کیا رف کہتے ہیں رف المدبخ یعنی shelf of the kitchen اس نے کچھن کے جہا اس کے اوپر jump لگائی اور وقال and said اور اس نے کیا کہا وجد تون طیب I found a great solution کہ مجھے ایک بہت اچھا idea ہے نوہ سیرو جرا سن we will bring a bell کہ ہم لوگ ایک bell لے کر آئیں گے ونو اللہ کو فی رکب دل کتی ونو اللہ کو فی رکب دل کتی and we will hang that bell in the neck of the cat ٹھیک ہم لوگ اس کو کیا کر دیں باند دیں گے اس کو ہنگ کر دیں گے اس کو اس بلی کے گلے کے اندر وعندما یمشل قطو and when the cat will walk کہ جب وہ چلے گی یدک جرسو the bell will ring کہ جو چلے گی تو وہ بل جو بجے گی ونو عرف مکان ممبائی and we will get to know about her from the far place اور ہم لوگ جان لیں گے اس کے بارے میں ایک دور place سے ون اخت بی من who and we will get hide from her from him یعنی ہم لوگ اس سے بات جائیں گے چھپ جائیں گے اس سے فورٹ پیرا میں کیا بتا رہے ہیں سب فکت الفیران لل فکرت جمیلہ all the rats they get impressed from the impressed from the this thought you can say this beautiful thought کہ وہ جو سوش تی اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے آگے وکالت لفیران لفعل کبیر and this وکالت لہا they said to the eldest rat انتا اکبر انا you are the eldest one ٹھیک ہے from us ہم میں س سب سب سے بڑی ہوں انتا اللہ جی یو علی کل جرہ سفی رکب تل کتی you are the one who is going to hang the bell in his in the cat's neck کہ آپ جو اب کیا کروگی اس بلی کے گلے میں اس گھنٹی کو باندھوگی استا حد الفعل کبیر and now the eldest rat he got ready half جب اس نے دیکھا اندما یعنی اس نے جب دیکھا اسے دور والی جگہ سے دیکھا دور سے دیکھا half of ramal jaras he got afraid and after that he just throw the bell and ran away یعنی ramal jaras و جرہ ال حجری یعنی after that he throw that bell and ran to his hole کہ اس نے اس کو دیا اس بیل کو پھینکا اور بھاگے اپنے بل کی طرف یعنی اس نے بلی کی گلے میں وہ نہیں باندی جو جرس تھی وہ جو بیل تھی نہیں باندی اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں زہول کہ و خراجت الفیرانو من الحجر کہ و ان دکی و ان دکی و ان باک کہ ان دی ستان آل رہن رہت دی الڈس و اس کے اردید کھڑے ہوئے و زہی قت من ہو ان دی لاف ان ہم اور اس کے اوپر سارے مل کے ہسے کالا فار سغیر اور یونگ جو رہت ہے جو چھوٹے بل چوہ تھا اس نے کہا انتر صاحب الفکرہ you are the mastermind you was the mastermind کہ آپ ہی تھے جس نے اس بات کو سوچا تھا کہ ہم لوگ بل ڈالیں گے اس کے گلے میں کائفہ حرف تا میں لقیت تیوہ انتک اکبرو نا how you ran away from the cat and you are the eldest one کہ آپ کیسے بھاگ سکتے اس بلی سے بڑی ہو حضیر leave the place ور چلا گیا وہاں سے went away اس کے بات کیا ہوا رجع فعل کبیر رجع means کہ وہ لوٹا he came back فعل کبیر یعنی he came back again ورس کی بات کالا وقالا لیل فیرانی and he said to the mouse all the group of the mouse ان دی فکرت اخرا I have another thought اخرا means another مجھے ایک اور سوچ آئے مجھے ایک اور طریقہ آئے اس کو کرنے کا نحجم اللہ القتہ اللہ القتہ مرہ تن واحدہ کہ we will attack the cat at once کہ ہم لوگ سب مل کے اس کے اوپر حملہ کریں ونظریبو ہو بکل قوت and we will beat him by our like all power کہ ہم لوگ اپنی پوری قوت اپنی پوری پوری پاور کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کریں گے وَایَخَاف ہو وَایَغَاد دِرُ الْمَنزِل and the cat will get scared or afraid and he will change his place یعنی وہ یہاں سے چھوڑ کہ کہیں اور چلا جائے گا اب کیا ہوا فریت الفیران بالفکر all the rats they just got happy from this thought اور جنی وہ سارے بڑے خوش ہوگے فری ہم انس کے happy خوش ہونا اس thought سے جا الکتو کہ when the cat came back وَایجمت علیہ الفیران مرات وحدہ and they all attack on the mouth sorry cat at once انہوں نے ایک دفعہ سب نے مل کے پر جمپ لگائی لیکن کیا ہوا کہ اس کے اوپر پاور کون لے گیا غالب کون آگیا rat sorry cat cat جو تھی سارے چوہوں کے اوپر غالب آگئی وَاقَ زفار منہ وَاقَ وَاقَ لَهُ and what she did she took one rat from them and just eat یعنی اس نے پھر بھی اتنے ڈھی سارے جو ماؤس تھے ان کے ہوتے rats کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں ڈھری اور اس نے ان سب میں سے ایک چوہ اٹھایا اور کھا گئی حزینت الفیران now all the rats they got sad یہ سارے پریشان ہو گئے غملین ہو گئے وَقَ الْفَعَرُ الصغیر and said the youngest rat سب سے چھوٹے والے چوہے نے کہا مار ایو کمو now what's your thought like what are آپ کہ رہو نا کہ آپ کیا اس کے بارے میں خیال ہے what do you think about this thing کہ اب کیا آپ کہتے ہو ندھون العرض بسمخ کہ کیا ہم لوگ کے کام نہ کریں let's spread the glue on the floor ندھون العرض means کہ ہم لوگ پورا spread کر دیں پھیلا دیں glue کو زمین کے اوپر وَنَزَ اوکی تو عطا اللہم اللہ عرض وَنَزَ وَنَزَ پیس of میٹ on the floor we are going to put the piece of the میٹ on the floor ایک گوش کا ٹکڑڑا جو رگ دیں تو کیا ہو جائے گا جو اس کا پاؤ ہے وہ اس کے ساتھ اٹک جائے گا اس کے ساتھ ساتھ چھپک جائے گا اور legs of the rat will get stuck in that glue کہ وہ stuck ہو جائیں گے اس glue کے اندر اور وہ اس کے چل نہیں سکے گی اور وہ ہی پہ اٹک جائے گی تو اس کے بعد وہ کیا سکتی اس میں سے ہلنے کی کیونکہ وہ glue کی اندر سٹک ہو چکی ہے وانو اللہ لے کل جرہ سا فی رکھا باتی ان at that time we will hang the bell in her neck اس time ہم لوگ اس کے اندر وہ ڈال دیں گے ایٹ پہرہ کے جیتنا بھی تھا گلو تھی وہ پورے جیہ زمین کے پہل دیں ووزاہت علی حلکت آت اللہمی and after that they put the piece of the meat on the floor اندر زمین کیا پہدک دیا ووکفت مم بعیدن or after that they stand on the place far away from the far and تن تزرول کتا and they سائیدہ means happy خوش ہونا اور دور سے انتظار کرنے لگے خوش ہو گئے اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ ووہم آہل جرس کہ they have the bell اللہ سے یو اللہ کو فی رقبت ہیں and they have the bell which they are going to hang on her neck کے ان کے پاس گھنٹی بھی تھی جو اس لٹکانا چاہتے بس انتظار کرتے کہ she will come and they just do this thing کہ وہ کام آئیں اور وہ کریں نائن کے اندر کیا بتا رہے ہیں حضر الکتو the cat came جو بلی آگئی ورا الکت آتا اللہمی and she saw the piece of you can say meat اس نے دیکھا ایک گوش کے ٹکڑے کو فری ہل کتو the cat got happy کہ وہ خوش ہو گئی و کفز اللہ کت آتے اللہمی لیا کلا ہے and she jumped on the piece of the meat to eat it اس نے جمپ لگائی اس کے اوپر اس گوش کی ٹکڑے پر لیا اکولا ہو کہ وہ اس کو کھالے نظلت پاؤں اس کے اندر اٹک گئے اور وہ اگدم نظلت ارجلہ کہ وہ اس کے اندر ہل نہیں سکی اگدم اس کے سٹاک ہو گئے اس کے پاؤں اللہ الارضی on the floor آگے و اللہ سی قت بسمخ and they got stuck in the glue ٹھیک ہے اور وہ اس کے اندر اٹک گئے اس glue کے اندر و چھوٹے والا تھا چوہ اس نے جمپ کیا اس کی کمر کی اوپر بلی کی فاوکس زہر الکیت یعنی اس کی اوپر on the on the cat's back آگے وہ اللہ کل جرہ سفی رکھا باتی ہی and after that she hanged the bell in his neck کہ اس نے پھر اس کی گلے کے اندر گھنٹی باندی سفاکت الفیران للفیار سغیر all the rats they clap for the youngest rat انہوں نے تالیاں بجائیں اس سب سے چھوٹے والے چوہے کیلئے وَاکافت and they just stand اور رکھ گئے they just stopped and تز حکو منلکیتی and they start laughing on the cat کہ وہ ہسنے لگے اس بلی کے اوپر وَمُنزُ ظَالِكَ الْيَوْم till that day یعنی اس دن کے بعد after that day وَالْفیرانُ اس دن کے بعد سے اور چوہے لا تخاف منلکیتی don't get afraid from the cat وہ نہیں ڈرے اس بلی سے وَهِيَ تَسْمَال جَرَسَ اِنْدَمَّ يَمْشِ الْخِتُ and they heard the sound of the bell whenever the cat came جب بھی وہ آتی تھی یمشی whenever the cat walk جب بھی بلی چلتی تھی انہیں اس گھنڈی کی آواز آجاتی تھی وَتَحْرُ بول فیرانو and all the cat at that time they ran وو تھی الْكِتُ اَنیُم سِكَ مِن حَل فَار وَفْعَرْن and after that وہ بالکل بھی ان میں سے کوئی بھی ایک بھی چوہے کو نہیں پکڑ سکتی تھی she can't even take one rat from them after that کہ وہ اس میں سے ایک چوہے کو بھی نہیں لے سکتی اس کے بعد یہ ہی پہ سٹوڑی ختم ہو جاتی ہے انہوں نے چوہے اس کی سٹوڑی بتائی کہ کس طرح جو چوہے ہیں جو فار ہیں وہ بچے کس سے ایک بلی سے رہا کیت سے ایک سائز مفردات الجدیدہ یعنی نیو نیو وکابللی آپ کی فرس ون is الحجر حجر means hole چوہوں کا بل ہوتا اس کو کہتے ہیں کسی بھی hole کو بل کو کہا جاتا ہے یحجم یحجم mean attack کرنا یحجم ملکی تو the cat attacked is attacking you can say کہ وہ attack کر رہی ہے فیران کہتے ہیں دھیر سارے چوہوں کو فار کہتے ہیں ایک چوہ فیران دھیر سارے چوہے یدک جرس means کہ ring کرنا to ring the bell آگے ہے یوسف کو آولاد یوسف means کہ clap کرنا the boys are clapping آگے الکی تو means cat اکبرو means the youngest you can say the eldest one من الفادي من الفادي means from the rat آگے ید خون جیدار یعنی greasing the wall آگے غلبہ means کہ کسی پہ غلبہ آجانا یعنی over powered ہو جانا کسی کی اوپر آپ غلبہ پا لینا آگے ارجلو means ارجلو کت ہوتے ہیں pause of the cat pause کہتے ہیں ارجل ویسے پاؤں کو بھی کہتے ہیں لیکن چوب بلی کا بتا رہے تو ارجل ہم پاؤں کے طور پر استعمال کر لیں غادر means to travel from one place to another یعنی غادر ایک چیز کو کو اور اليوم کہتے ہیں دن کو یعنی day time النہار دن کو کہتے ہیں یوم کہتے ہیں دے کو نہار کہتے ہیں morning یعنی صبح کا time لیلہ day and night کے طور پر آجاتا ہے سافرہ ابی لیلت الخمیسی my father traveled on thursday night یعنی وہ جمعیرات کی رات کو گھر سے نکلے آگے خوف خوف means afraid ڈرنا ہی اللہ تا خوف she don't get afraid وہ نہیں ڈر تی ہی اللہ تعریف الخوف she don't know about to get like afraid اور وہ خوف کو نہیں جانتی کہ خوف کیا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ڈری 13 one is ہیلہ ہیلہ means solution فکرہ solution کو کہتے ہیں یعنی trick بھی کہ سکتے ہیں کوئی trick وہ کرنا فکر تو فی ہیلہ تن اغلب بیہا فی مبارہ کہ i thought on a solution i am going to win from that thought in the competition کہ میں اس thought کی وجہ سے میں نے سوچی کچھ جیس اور اس سوچ کی وجہ سے سوالوشن کی وجہ سے جو میرے دماغ میں آیا ہے میں اس competition کو انشاءاللہ جیت جاؤں گی مبارہ کہتے ہیں competition کو ان سورفہ ین سورفہ ان سورفہ means کہ رانوے یا بھاگ جانا ین سورفہ چلے جانا ید روسو تلامیزو فیل مدرہ ساتھی کی the students studied in the school سم ین سورفہ نا الہ بیوتی him after that they went back to their home or run back to is too sad because her sister is traveling کیونکہ اس کی sister وہ travel کری اس وجہ سے وہ کافی غمقین ہے 16 one is اخرہ اخرہ means ثانی اخرہ another ثانی second کوئی اور چیز وصلت سیارت الاخرہ another car came ہم کہتے نا اب کوئی دوسری گاڑی آگئی ہے سیارت ثانی یعنی second car یعنی دوسری گاڑی آگئی ہے پہلے کوئی اور گاڑی تھی اب چلی گئی تو پھر دوسری گاڑی آگئی ہے اب next وہ کیا بتا رہے ہیں دککن دککن بولتے ہیں بیل کرنا رینگ کرنا بجانا کسی چیز کو ہوا یہ دککن سریان کہ he rank the bell اور بہت سپیڈ سے he rank the bell سپیڈ ایک جتے پریشور سے بہت فلی پریشور کے ساتھ سپیڈ سے سریان سپیڈ میں کہتے ہیں کہ بہت فاصلی اس نے وہ بجائی آگئی استطہ یستطی استطہ یعنی کسی استطہ رکھنا یعنی could اور can she could do this she can do this استطہ رکھنا قدر یک تیرو آتف لول کتاب بالحبری now the boy or you can say the children the child can write from the book he can write he can write from the ink اب وہ سری اب وہ انک سے لکھ سکتا ہے اب وہ اس ساتھ رکھتا ہے he can write from the ink right now انک سکتا پہلے پینسل سے لکھتا تھا لیکن وہ سکتا ہے ان ایرابک میں کہتے ہیں یہ کہ ان ایوکتوبہ کہ اب وہ لکھ سکتا ہے فیل مزارے کے طور پہ انہوں نے استعمال کی ہے ان یکرہ یہ کہ right now he can write now ان یکرہ آگے کیا بتا رہے ہیں یعنی اسٹی میٹڈ کے طور پہ بھی استعمال کر لیتے ہیں آگے کیا کہہ رہے کرا آتون یعنی پڑھ اوہی بو ان اکر آل قصہ آئی لائک ٹو آئی لائک ٹو ریڈ آ سٹوری دیکھ ہے کہ مجھے ایک سٹوری پڑھنے کا شوق ہے اوہی بو قصہ کرا آتون قصہ کہ آئی لائک سٹوری ریڈنگ کہ مجھے سٹوری کو پڑھنے کا شوق ہے آگے نیکس بتا رہے ہیں فا فا mean then or so آپ hence کی طور بھی استعمال کرتے ہیں there before کسی بھی تر آپ استعمال کر سکتے ہیں دخل المعلم فالتلمیز کہ first the teacher came in the class after that after that یعنی اس کے بعد then the students entered یعنی ہم use کرتے نا کہ پہلے teacher آئی اس کے بعد students آئے تو اس طرح کر کر اس نمال ہوتا ہے اب اس کے آگے example کہ دیا دخل التلمیز بعد آہو بیوکت کلین کے first teacher came after that after few times the students entered the class اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ students class اندر انٹر ہو گئے تو اس میں یہ بتا گیا ہے اس کے ساتھ یہ ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں next video آپ next exercises ضرور دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سنیل کو سبسکرائب کریے گا اور کوئی چیز آپ